الادین کا چرام ایک دفعہ کا ذکر ہے سہرہ میں ایک سلطنت تھی وہاں ایک غریب درزی تھا جس کا بیٹا الادین تھا وہ پورا دن بزار میں اپنے بندر ابو کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا بد قسمتی سے جب وہ سولہ سال کا ہوا اس کے والد چل بسے امی آپ فکر مت کریں میں خود دکان پہ کام کر کے پیسے کماؤں گا اور الادین نے اپنے والد کی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیا ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا میرے پیارے الادین تمہارے والد کے انتقال کے بارے میں سنا میں اس وقت شہر میں نہیں تھا میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کون ہیں آپ میں تمہارا چچا ہوں میں کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا جی چچا میں نے آپ کے بارے میں والد صاحب سے سنا تھا میں تمہیں ایک خفیہ جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں چھپا ہوا خزانہ ہے چلو گے میرے ساتھ کیوں بچے خزانہ چلے چلتے ہیں چچا الادین اونٹ پر سوار ہوا اور وہ سفر پر نکل گئے وہ کافی دن تک چلتے گئے آخر کار وہ دو پہاڑوں کے پاس پہنچے جس کے درمیان مشکل راستہ تھا یہ ہے وہ جگہ جاؤ جا کر کچھ لکڑیاں لے کر آؤ آگ لگانی ہے جیسے ہی آگ جلی اس آدمی نے آگ میں پاؤنڈر پھینکا اور جادوین بھتر پڑھنے لگا جانت زمین لرزنے لگی اور الگ ہو گئی زمین میں سے ایک سفید پتھر نکلا جس کے اوپر انگوٹی رکھی تھی ارے چچا یہ کیا ہے مجھے بہت ٹر لگ رہا ہے ارے ڈرو مجھ بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں اس پتھر کے نیچے خزانہ چھپائے جو تمہارا ہو جائے گا اس کے لیے وہ کرو جو میں بتا رہا ہوں پہلے یہ انگوٹی پہنو الادین نے جیسے ہی انگوٹی پہنی پہار ہٹا اور اس کی نیتک سیلی نہ لرائی اس سیڑھی کے آخر میں تمہیں ایک باغ نظر آئے گا اس کے بیچ سے گزر جانا بغیر کسی چیز کے ہاتھ لگائے ہوئے ورنہ تم مر جاؤ گے چلتے جانا جب تک کہ اس جگہ نہ پہنچ جاؤ جہاں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا ہوا ہے اس کا تیل نکال دینا اور میرے پاس لے آنا یہ انگوٹی تمہاری ہر خطرے سے حفاظت کرے گی الادین بہت احتیاط سے بغیر سنہیری دیواروں کو ہاتھ لگائے نیچے اتر گیا یہاں ایک خوبصورت پھلوں کا باہھ تھا آممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وہ بغیر پھل توڑے رہ نہیں سکا جیسے ہی اس نے سیپ توڑا وہ ایک ہیرے میں تبدیل ہو گیا پھر اس نے کچھ انگور توڑے جو موتیوں میں بدل گئے الہدین جتنے پھل جمع کر سکتا تھا اس نے کیے جلد ہی اس کو وہ چراغ نظر آیا اس نے اس میں سے تیل نکالا اور جواہرات کے اوپر رکھ دیا الہدین سیڑھیوں کے پاس گیا جہاں اس کا چاچا بیچینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا ادھر آؤ مجھے چراغ دو چاچا خزانہ زیادہ ہے نیچے آکے تھوڑی مدد کر دیں بے وقوف لڑکے یا تو مجھے چراغ دو یا ہمیشہ یہی پڑے رہنا اپنے غصے میں جادو گرنے کوئی مندر پڑا اور پتھر کا دروازہ بند ہو گیا الہدین اس گاروں میں اکیلا قید ہو گیا چاچا چاچا مجھے باہر نکالے چاچا چاچا مجھے ساتھ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا الہدین کافی دن تک روتا رہا کہ کوئی اس کو بچانے آئے مگر کوئی نہیں آیا ارے کوئی مجھے یہ سے باہر نکالے کوئی میری بدد کرے اپنی خواہش بولتے ہوئے الہدین نے اپنی انگوٹی کو ہاتھ لگایا اور اچانک وہ اپنے گھر پہنچ گیا تم اتنے دن سے کام آتے میں نے تمہیں ہر جگہ ڈونڈا پھر تم نہیں ملے الہدین نے پوری کہانی اپنی ماں کو سنائی اور وہ سارا خزانہ دکھایا جو اس نے جمع کیا تھا یہ تو بہت ہی پران چراغ ہے اس نے چراغ کو رگڑ کر ساف کیا اچانک اس میں سے بہت بڑا جن نکال آیا خاتون مجھے اپنی خواہش بتائیں میں آپ کا غلام ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے الہدین اور اس کی ماں کافی حیران ہوئے ماں نے پھر جن سے دعوت کے لیے کہا کیونکہ وہ کافی دن سے بھوکھے تھے اچانک جن نے کافی ساری چاندی کی پلیٹیں ٹیبل پہ لگا دی اور ہر پلیٹ میں لذیذ کھانے غیب سے آنے لگے جیسے بنا ہوا گوشت مٹھائیاں اور بہت کچھ الہدین اور اس کی ماں نے پیٹ بھر کے کھانا گایا ماں نے بزار جا کے چاندی کی پلیٹیں بیچ دیں اور ان کے بدلے ضرورت کی چیزیں خرید لیں ایک دن الہدین اور ابو بزار سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک اعلان سنا سب اپنی اپنی دکانیں پن کرتے اور راستہ خالی کرتے کسی نے بھی شہزادی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا شہزادی میں نے تو کبھی ان دیکھا ان کو لیکن آج تو میں دیکھ کے رہوں گا الہدین ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا پھر شہزادی پیلن کو ہی نہ آئی وہ اپنے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی الہدین ان کی خوبصورتی دیکھ کے دیوانہ ہو گیا ارے واہ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی میں تو اسی سے شادی کروں گا وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور اپنی ماں کو اپنی پیار کی کہانی سنائی تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہزادی سے تمہاری شادی ہوگی سلطان کو پتہ چل گیا تو تمہاری پٹائی کروا دیں گے میں سب چیز کے لیے ایک دم تیار ہوں آپ صرف محل میں میرا رشتہ لے جائیں اور توفے کے طور پہ کچھ ہیرے جوہرات بھی لے جائیں ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں رکھ دئیے اور سلطان کے محل پہنچ گئیں سلطان کے سپاہیوں نے انہیں دروازے پہ روک لیا مگر سلطان کو تجسس ہوا کہ آخر ململ کے کپڑے میں ہے کیا ہم آنے دیا جائے اس کو شکریہ حضور میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہوں میری بیٹے کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے یہ تو میری بیٹے کی شان میں کستاخی ہوگی اگر وہ تمہارے غریب بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے ویسے تمہیں اس ململ کے کپڑے میں کیا لائی ہو انہوں نے کپڑے کو کھول کر خاص پھل جیسے ہیرے دکھائے میں نے آش تک خوبصورت ہیرے نہیں دیکھی میں کافی خوش ہوا مگر اس سے پہلے کہ میں رشتے کی بات پکی کروں تمہارے بیٹے کو اپنی خابلیت بتانی ہوگی اس کو چالیس سونے کے تھال میں اسی طرح کے ہیرے لانے ہوں گے دو خلام جنہوں نے بہتری لباس پہنے ہوں گے وہ ایک ایک تھال اٹھائے ہوں گے جی بلکل حضور ماں نے گھر جا کے علادین کو سلطان کی شرط کے بارے میں بتایا ہا 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں علادین نے چراغ رگڑ کر جن سے مدد مانگی جن نے گھر غلاموں سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کے تھال سے یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں اس دفعہ وہ ضرور خوش ہوں گے تم نے مجھے پھر سے خوش کر دیا مگر تمہارے بیٹے کو ایک آلی شان محل بنانا ہوگا جس میں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ سکتے ماں نے گھر جا کے علادین کو سلطان کی دوسری شرط بتائی اس نے پھر چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی جن نے رات و رات ایک آلی شان محل کھڑا کر دیا جو سلطان کے کھڑکی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا پھر جن نے علادین کے محل سے سلطان کے محل تک ایک لمبا کالین بچھا دیا بہت آلہ جینی اب مجھے شاہی کپڑے اور ایک خوبصورت گھوڑا چاہیے جی میرے آقا جیسا آپ کا حکم جن نے علادین کو بھیترین کپڑے دیئے اور وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے سلطان کے محل چلا گیا خوشی ہوئی تم سے ملکے نوجوان تم نے اپنی قابلیت دکھا دی ہے میں تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں جاؤ جا کے شادی کی تیاری کرو علادین اور شہزادی کی شادی ہو گئی ساری سلطنت میں خوشیاں بکھر گئیں اس شادی کی وجہ سے علادین دوسری سلطنت اور ممالک میں مشہور ہو گیا اس جادوگر کو بھی علادین کی اچانک شادی اور دولت کا پتہ چل گیا یہ لڑکا غار سے باہر کیسے آ گیا ضرور دولت کے لیے اس نے میرا چھراغ استعمال کیا ہوگا سبق سکھانا پڑے گا اس کو چھراغ بیچنے والے کا بیس بدل کر جادوگر علادین کی سلطنت پہنچ گیا محل کے باہر پہنچ کر وہ چھراغ کی زبردست پیشکش لگانے لگا علادین اس وقت اپنے محل میں موجود نہ تھا کسی کے پاس اگر پرانا چھراغ ہے تو وہ دے دے اور نیا چھراغ حاصل کر لے علادین بہت خوش ہوگا اگر میں اس کو نیا چھراغ پیش کرو وہ اس پرانے چھراغ کو کب سے استعمال کر رہا ہے اس نے جادوگر کو اپنا چھراغ دے کر نیا چھراغ لے لیا جیسے ہی اس کے ہاتھ چھراغ لگا اس نے رگرگر جن کو بلا لیا جو حکم میرے آقا آپ میرے مالک ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چھراغ ہے اس محل اور شہزادی کو کئی اور اگستان میں چھوڑاؤ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے ایک زوردار آواز کے ساتھ علادین کا محل غائب ہو گیا سلطان نے اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا کہ علادین کا محل غائب ہو گیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ علادین کو اس کے محل فورن بلایا جائے تمہارے جادو کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کھوڑ دی ہے تمہارے پاس چار دن ہے جاؤ میری بیٹی لے کر آو وہ نہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا میں اسے ٹھونڈ لاؤں گا یہ میرا فادہ ہے علادین تین دن تک پوری سلطنت میں شہزادی کو ڈونڈتا رہا مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا مجھے اپنے انگھوٹی کی پھر سے مدد لینی چاہیے یہ میری پھر سے مدد کرے گی اے انگھوٹی مجھے شہزادی کے پاس لے چل ایک دم وہ اپنے محل کے پاس پہنچ گیا وہ ایک بہت بڑے سہرہ میں موجود تھا وہ چھپکے سے محل کے اندر چلا گیا کمرے میں اس کو شہزادی مل گئی وہ دونوں گلے لگ کے رونے لگے شہزادی نے پوری کہانی علادین کو سنائی میرے پاس ایک ترکیب ہے ہم یہاں سے نکل بھی جائیں گے اور مجھے چراغ بھی مل جائے گا علادین نے اس کو اپنی ترکیب بتائی اور ساتھ ہی ایک چھوٹی بوتل بھی دے دی یہ ایک ایسا شربت تھا جس کو پی کے انسان بے ہوش ہو جاتا علادین پردوں کے پیچھے چھپ گیا اور جادوگر محل آ گیا میرے پیارے مصطفیٰ تم یہ شربت پیو جو میں نے تمہاری لیے بنایا ہے اس کو پی کر دیکھو میری رانی مجھے اس دن کا کب سے انتظار تھا مجھے دے یہ اگر یہ زہر بھی ہوتا تو میں اس کو پی جاتا شہزادی نے کچھ قطرے شربت میں ملا دیے پھر وہ شربت اس نے جادوگر کو پلا دیا یہاں کافی اندھیرہ نہیں لگ رہا کیا جادوگر کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ میز پر گر گیا علادین فوراں باہر نکلا اور اس کی جیب سے اپنا چھراغ نکال لیا مالک مالک مجھے اپنی خواہش بتائیں مالک ہیں آپ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چھراغ ہے ہمیں اور ہمارے محل کو سلطنت واپس لے چلو اور اس چلاک جادوگر کو سہرہ کے ایسے حصے میں چھوڑو جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آسکے جن نے وہی سب کیا جو اس کو کہا گیا اور وہ واپس اپنی سلطنت پہنچ گیا علادین کی بہادری دیکھ کر سلطان نے اپنا تاج اسے دے دیا ایک بڑی تاج پوشی کی تقریب رکھی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہسی خوشی لینے لگے